جی ناظرین بریک کے بعد آپ کو دوبارہ سب شامدید کہتے ہیں اور اب ہمیں پروگرام میں جو آئین کیا ہے لارڈ میں لاہور کنل اٹائیڈ مباشر جاوی صاحب نے پروگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں ساتھ میں امران ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں کنل صاحب بہت ساری باتیں ہوئی ہیں کہ اب کیا ہوگا آپ لوگوں کو اختیارات ملیں گے نہیں ملیں گے پہلے ملے نہیں ملے بہت سارے سوالات کے لیے اب ہم آگے کی جانے بڑھتے ہیں اور یہ بات ذرا بازے کر دیتے ہیں دیکھنے والوں پہ بھی لاہور کے دیکھنے والے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کے کہ ان کے لیے اس باکس میں اب کیا ہے اگر تو موطلی ہو جاتی ہے تحلیل ہو جاتا ہے یہ نظام تو پھر مباشر جاوید جو کہ لارڈ میئر ہیں وہ کیا کریں گے دیکھیں قانونی طور پر اس نظام کو تحلیل نہیں کیا جاتا اور نہ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے نئی گورنمنٹ ہے وہ بل بنائیں گے اسیمبلی میں لے جائیں ابھی میں یہی رک جاتا ہوں کیونکہ تین مہینے پہلے آپ کو یاد ہو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا اسی طرح کی بات اور حکومتی جو اس وقت عہدداران ہے انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم ان کو توڑ دیں گے تین مہینے میں تو ٹوٹنا سکا اور آج بھی مسودہ جب وہ تیار نہیں ہو کیا وجہ ہے ایٹی سیون ڈیز ہو گئے ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی حکومت کو پنجاب میں بھی حکومت بنا چکے ہیں بلدیاتی وزیر بھی لے کر آ چکے ہیں ایٹی سیون ڈیز کو کیسا دیکھتے ہیں آپ نیا پاکستان بننے جا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں ایٹی سیون ڈیز میں کتنا بنا ہے آگے کتنا بنتا ہے اس سے آگے کتنا بنتا ہے آپ کو کیسا دکھائی دیتا ہے یہ نیا پاکستان ایز ای میر یہ دیکھتا ہے کہ لاہور میں سارا کاروباری جو ادارے ہیں وہ مفلوک ہو چکے ہیں یعنی کہ they have gone to almost ending اور اس کے بعد شہر لاہور گندہ ہے باغوں میں اور باغیچوں میں اور جو خوبصورت درخت اور پھول لگے ہوں میں وہ سوک رہے ہیں سڑکیں جو ہیں وہ گرد سے اٹ گئی ہیں محلوں میں کورا ہے اور مشینری ماشاءاللہ اتنی ایکٹیو ہے کہ میرے قابل احترام جناب منسٹر صاحب جو ہیں وہ گلیوں میں انسپیکشن کر رہے ہیں لاہور کی اپنے حلقے کی تو یہ سارا کچھ عوام سے پوچھیں آپ عوام کو نظر آ رہا ہے elected government ہے ہم بہت appreciate کرتے ہیں کہ democratic system is on but ابھی تک ہمیں کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے ہم کہہ سکیں کہ میرے شہر میں کم از کم ایمپرویمنٹ کی طرف جا رہے ہیں بالکب بنے گا آپ کے شہر میں کوئی نیا پن ہے یہ نہیں ہے یہی سوال میں امران ملک صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں امران ملک صاحب جو پاکستان تحریقے انصاف کے فالوورز ہیں وہ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی بڑے اپنے مومیاں مٹھو بن رہے ہیں کہ نیا پاکستان بن چکا ہے 87 days بہت کامیاب گزرے ہیں آپ کی ریپورٹنگ کے کہتی ہے آپ بھی متفق ہیں جو پاکستان تحریقے انصاف کے ملیہ دیکھیں میر صاحب نے ابھی کہا کہ they are gone to end یعنی کہ تمام میک میں جو ہیں بالکل انڈو جو کہا ہے شہر لاہور گندہ ہے اس کے ساتھ صفائی کا نظام نہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ پانی ٹھیک نہیں آرہا فیلٹریشن پرانس کا انہوں نے کہا تھا اور اس کے ساتھ دہی لاکھوں رولر لاکھوں اور اس کے ساتھ شہر لاہور کی تمام گلیاں کوچے محلے اس وقت ترکیاتی کاموں سے بالکل تاتل کا شکار رہے ہیں اور میر لاہور سمید نو ڈیپٹی میر جو ہیں اور اس کے ساتھ 311 میمبران جو ہیں وہ تمام اس کو ضب ضب کا شکار رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں تمام فنڈز انہوں نے بند کر دی ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ نظام ان کا ڈیفنٹ کر دیا ہوگا میرے مطابق کیونکہ کام ہی نہیں کوئی ہے تو جب میر صاحب وہاں پہ جائیں گے تو وہ کیا کسی افسر کو یہ تو نہیں کہیں گے جی میں تمہیں سسپینٹ کرتا ہوں اس وجہ سے تم پیسوں کے اوپر سائن کیوں نہیں کر رہے زہاری باتہ ان کو انٹیمیشن ہوگی ڈائریکشن ہوگی تو وہ کریں گے نا ان کو اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو ہمارے نزیق ہمارے سرائے یہ کہتے ہیں کہ ان کو کہا گیا کہ جی بھائی آپ کو ادھر نہیں رہنے دیں گے اگر آپ نے کوئی سائن کی ہے تو آج کل میر صاحب آپ کی کیا مصروفی آتے ہیں دفتر جاتے ہیں دفتر کا تالہ کھولتے ہیں چائے پیتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں چائے وغیرہ نہیں پیتے ہیں انہوں نے جو ڈیسٹک ایڈمنسٹریشن ہے اس کے ثروح لاہور میں انٹی انکروچمنٹ جو ہے وہ مہم شروع کی ہوئی ہے اس میں مکمل ایم سی ال کا سٹاف ہے سارا ایک اپنٹ سارا ڈیزل ہر ریسورس سے جو ہماری طرف سے ہو رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں نقشوں کے اوپر وی آر ٹائنگ آر لیول بیسٹ کے جو ڈی سی صاحب نے میٹنگز کرنی ہے وہ فوری کریں اپنے طور پر ہم جو پاس کر رہے ہیں ہم نے جو ہمارے جو اہل کر رہے ہیں جو ٹیکس کلیکشن کرتے ہیں شہر سے وہ ہم کر رہے ہیں مگر بات یہ ہے کہ ہماری اپنی کلیکشن ہمارا اپنا بجٹ ان کی ہم سکیمز بناتے ہیں تو کبھی بھی ایٹیز اکارڈنگ ایٹیز اگنسٹی لاؤ جو مالدہ بلدیاتی نظام ہے اور جو رولز آف بزنس ہیں کہ جو سیکریٹری صاحب کے دفتر میں بلدیات کے دفتر میں جو چیف انجینئر بیٹھا ہے اس نے ایک چٹھی ووٹس ایپ کے ذریعے کر دیا ہے کہ یہ 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 چیزیں آپ پوری کریں اور اس کے بعد آپ جو ہیں وہ سکیمز بھیجیں اب ہمارے آفیسز جو ہیں ان کو پتہ نہیں کتنا ڈرائی آدم کا آیا گیا ہے کہ سکیمیں تیار پڑی ہی ہیں and they are reluctant وہ اوپر چیف آفیس بھیج ہی نہیں رہے آجا سکیموں کی آپ نے بات کی سکیمیں جو ہیں وہ تیار پڑی ہیں لیکن جو فنڈز ہیں وہ ایم پی اے کو دیے جا رہے ہیں وہ بھی اپنی جماعت اور جو اتحادی جماعتیں ہمیں جو گورنمنٹ فنڈز دیتی تھی نا وہ انہوں نے روکے ہوئے ہیں مگر ہمارے پاس ہم نے جو self collection ہے وہ اتنی ہے کہ وہ ہم لگا سکتے ہیں گلیاں محلوں میں self collection کا credit کس کو دیں گے گزشتہ حکومت کو obviously ہم اسی party کے بندے ہیں ہم ہی کر رہے ہیں آپ نے کال اخبار میں دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنے جو employees ہیں ان کو کہا کہ tax maximum مکٹھا کریں ہماری کٹیز میں پیسے آئیں ہم عوام کے اوپر وہ پیسہ لگائیں جو عوام سے ہم collect کر رہے ہیں but government جو ہے وہ through the bureaucracy ہمیں اس چیز کو encourage نہیں کر رہی ہے let's say raven کی آپ مثال لے لیں وہاں کے contract جو ہیں وہ ہم نے ان کو بھیجے ہیں وہ ہمارے officer جو ہم ان کو کہتا ہوں لے کر جاؤ وہ آگے سے ڈر کے مارے scheme لے کر جاتے ہیں پھر واپس لے آتے ہیں تو یہ ایک پورا کھلا جو ہے نا ایک قانونی خلاف برزی ہو رہی ہے ملک صاحب یہ 87 days سے ایسا ہی ہو رہے کہ کسی scheme کے پر کام نہیں ہو رہا تو پھر یہ کتنا فائدہ من جو ہوگا وہ گزشتہ حکومت کو ہوگا کتنا نقصان دے ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کو جو یہ چھوٹے کام ہوتے اسی سے ووٹ ملتے اس تناظر کو رکھتے وہ جواب دی جائے گا مریحہ دیکھیں آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے ان کے لاہور شہر میں تو معاف کی جائے گا کہ تیرہ سے چودہ چیرمین ہے ٹھیک ہے طریقہ انصاف کے تمام جو لاہور کا قلعہ ہے وہ اس پر نون لے کے پاس ہے آپ نے یہ ابھی ریسنٹی جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بھی دیکھ لیا کہ دونوں سیٹیں چار کی چار سیٹ جو ہیں وہ نون لے گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ طریقہ انصاف ہر طرح سے روک رہی ہے تمام بلدیاتی نمائندوں کو یہ کام نہ کر سکیں آگے وہ الیکشن کروانے جا رہے ہیں اور بندیاں بھی کروانے چاہ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت مصفدہ آ رہا ہے دوزار اٹھارہ کا یہ سولان دومبر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لے کر آ رہے ہیں اس مصفدے کو اگر دیکھا جائے تو اس مصفدے میں وہ تمام تار اختیارہ جو ہیں وہ زیلہ ناظم یا میر کو دینے جا رہے ہیں وہ اچھا آپ نے بھی کوئی تقریباً ڈیڑھ افتہ پہلے علیم خان صاحب کے پاس گئے تو آپ نے انہوں نے یہ کہا کہ میرا کام ہے صرف مصفدہ پیش کرنا قانون کا کام ہے کہ وہ کیا کرتا ہے اگر وہ ریٹ کرتے ہیں تو وہ یہ ہائی کورڈ حکم دے میرا کام نہیں ہے کہ میں ان کو جا کر رکھوں یہ بھی کر سکتے ہیں جب ان کی پاس جائے گا بلدیاتی نظام تو یہ بھی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے جو ہمیں اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ الیکشن اگر نہ ہوئے پینڈنگ ہوئے مصفدہ بل پاس ہو گیا سادا کسریت سے تو یہ نظام کو ڈیفنکٹ کر کے ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمیسٹریٹیو جو ہے وہ کنٹرول دے دیں گے اور تمام تار جو ادارے ہیں وہ ان کے ماتاعت ہوں گے وہ کام کریں گے بقاعدہ طور پر اور جو شہر اللہور کے جو ترقیاتی کاموں کا مسئلہ پڑا وہ اپنے کوارڈینیٹرز طریقہ انصاف والے کروائیں گے چیئرمن جو ہوں گے بلدیاتی نظام کے اس تمام تار غیر فعل کر دیں گے تاکہ کام ہی نہ چل سکے کیونکہ ابھی بھی تو آپ کے سامنے ایک مثال ہے کہ میئر اس وقت موجود ہیں ابھی آپ نے ڈیپری میئر سے بھی بات کی سب سے چیئرمن بھی موجود ہیں ستاری پاورز ان کے پاس ہیں مگر اختیارات نہیں ہیں وہ اخلق بات مگر اگر یہ مسابدہ بل پیش کرتے ہیں تو اس کے پاس اختیارات دیتے ہیں ان کو تو یہ اور جیدہ کام کریں گے مگر ہوگا کیا چونکہ یہ نونلک کی جماعت ہے وہ طریقہ انصاف ہے اور روپر سے وہ جماعتی الیکشن کرانے جا رہے ہیں جماعتی الیکشن میں پھر یہ ہوگا کہ اگر وہ ان کو پاور دے دیں گے تو وہ تو پھر الیکشن لڑ بیٹھے وہ تو الیکشن بلکل لوس کر جائیں گے اور پورے پنجاب میں وہ الیکشن نہیں جید سکیں گے اگر وہ پاور ان کو دے دیں گے اگر وہ تمام فنڈ دیں گے ان کو یہ میری بات سنیں یہ دیموکریٹک گورنمنٹ ہے نا اور میں ہمیشہ شکر کرتا ہوں اللہ کا کہ پاکستان میں تیسری جمہوری حکومت آئی اور اگر اس حکومت کو ہمیں جو الیکٹڈ لوگ ہیں پورے پنجاب کی ریپریزنٹیشن ہے ہمارے الیکشنز میں گلی محلوں کی اگر لٹ سے جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کو ختم کرتے ہیں ڈیفنگ کر کے تو ڈیفٹک پنشنر یا بیوروکریسی کے تھرو یہ نظام چلاتے ہیں تو کیا ان کے اپنے ہی کونسپٹ کی نفی نہیں ہوگی کہ ہم الیکشن کروائیں گے نازم یا پھر میرے یہ کہنا پھر وہی بات کہ کہنا بہت آسان ہے کرنا ذرا کرنے کے لیے کچھ مشکل کیا ہے اس میں مشکل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں نا نہیں جی چھوڑیں ابھی آپ موجودہ بات کریں اس وقت اور سسٹم تھا تاریخ کو اگر کہیں غلط کام ہوا ہے نا اس کو بھول کے تو آگے اچھے کاموں کی طرف بڑھیں آپ کے کام بھول جائیں نہیں 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 کیا میری ابھی جو الیکٹر آپ کی گوہر میں رہے ہیں یہ کام تھا نہیں دیکھیں ابھی کی بات کریں یہ جو پچھلے جب سے یہ آئے ہیں نا ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس کے بعد انہوں نے سارا سسٹم اگر دے دیا ڈیپٹی کمیشنرز کو تو وہ کیا جمہوریت کی نفی نہیں ہوگی کیا الیکٹر لوگوں کی یہ جو ہے وہ وہ نہیں ہوگی ان کا جو استحقاق مجرور نہیں ہوگا کسی بھی پارٹی سے ہوں جب تک آپ ڈیموکریٹک سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں تو آپ کو ڈیموکریٹکلی الیکٹر لوگوں کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا یہی جمہوریت کی بڑائی ہے یہی ان کی بڑائی ہوگی اور اسی طرح پاکستان کا میرے سب یہ بتائیں کہ علی محان صاحب کہہ رہے ہیں میں دھرنا ماسٹر روم 126 ڈیز میں نے دھرنا کیا ہے آئیں میرے گھر کے آ گیا دھرنا دیں اور میں ان کو چائے بھی دوں گا پانی بھی دوں گا میں بھی دیکھتا ہوں یہ کتنا دھرنا دیں اور میں ان کو چائے بھی دوں گا دھرنوں سے حکومتیں نہیں چلتی مجھے یہ پتا ہے کہ جو پی ٹی آئی نے دھرنے دیئے تھے اس سے ہم دنیا کی جو بہترین ہمارے دوست سے وہ بھی ہم سے پیچھے چلے گئے ہیں پیچھے چلے جائیں جو ان کے پروجیکٹس آپ ایسا نہیں کریں ہم کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے اچھا کام کریں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں گے آپ کے لوگ چاہتے ہیں وہ دھرنا دیں آپ نے روکیں گے نہیں کیوں دھرنا دیں میں اپنے لوگوں کو روکوں گا ہم ان کو بتائیں کہ بھائی طریقے سے چلیں آپ کے دھرنوں سے اگر وہ یہ سمجھ جائیں ہمارے پاس عدالتیں کھلی ہیں ہم عدالتوں میں جائیں گے بہت شکریہ کنل صاحب بہت شکریہ امران صاحب ناظرینہ کنل مباشر جاویز صاحب سے ہم نے بات کی ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو دھرنا نینے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے لوگ دھرنا دیں گے تو میں انہیں منع کروں گا کیوں کیونکہ ان کے پاس عدالتوں کے راستے کھلے ہیں وہ عدالتوں کا راستہ لیں گے ناظرین پرگرام ٹاپ سٹوری میں آپ نے آج بھی ملدیاتی نظام کو مکمل طور پر جانا اور آنے والے دنوں میں وہ کیا رہا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے ہمیں آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات